بولٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں وقت کم ہے مقابلہ سکت ہے عیدے قربان میں صرف چار روز باقی رہ گئے ملتان کی جسوندگڑ اور سامورانہ مویشی منڈیوں کا بھاو تاوکہ سے صلاح جاری ہے دن بھر گھاکوں اور بیپالیوں کے درمیان ریٹ پر تقرار ہوتی رہی یہ مناظر ہے ملتان کی سامورانہ مویشی منڈی کے جہاں شہریوں کی بڑی تداد دن بھر موجود دکھائی دی مگر صرف ونڈو شاپنگ کی حد تک شہریوں کا کہنا تھا کہ اس سال مہنگائی پچھلے سال کی نسبت دو گنی ہے گرمی میں جانوروں کے ریٹس کا پارا بھی ہائی ہے ہمیں ڈیٹھ گھنٹہ ہو گئے ہم یہاں منڈی میں گھوم رہے ہیں لیکن فیلحال تو کوئی ہمیں ابھی تک اپنی ڈیمانڈ کے مطابق کوئی پیس نہیں ملا جانور نہیں ملا منڈی کے ریٹ ہائی ہیں دسپائیٹ اس کے لئے گرمی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی ویپاری اپنا ریٹ پورا کرنے کی کوششوں میں ہیں اور ہم بھی اپنا ریٹ لینے کی کوششوں میں ہیں اللہ حمدللہ اچھا محول ہے گورنمنٹ کا انظام تو کوئی نہیں ہے لیکن لوگ بچارے مصافر دور سے آئے ہوئے ہیں ان کو یہاں کوئی اچھی رسپونس نہیں میرے گورنمنٹ کے طرح سے کوئی پانی سایہ یہ پرابلم ہے صبح سے ہم گھوم پھر رہے ہیں تقریباً ہمیں تین چار گھنٹے ادھر ہو گئے ہیں دوسری جانب بیوپاریوں کا کہنا تھا کہ سال ہا سال جانوروں کو بچوں کی طرح پالا ہے اپنا پیٹ کاٹ کر جانوروں کا پیٹ بھرا چارہ اور توری کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں یہاں تک کہ منڈی میں جانور لانے کی بھی پرچی وصول کی جا رہی ہے مہنگائی کے تناسب سے جتنا جانوروں پر خرچ ہو رہا ہے اتنا مل نہیں رہا جب وہاں سے لاتے ہیں وہ پانچ سو لید ہے جب یہاں سے جاتے ہیں وہ پانچ سو بکر ہے ہم بیادی سے آئے ہیں بیس جانور لے کے آئے تھے تو ادھر شہری جو آتے ہیں دیکھ دیکھ کے ریٹ لگاتے نہیں ہیں کم دھاموں میں دیتے ہیں ادھر تین ہزار پہ ایک بچڑے کا کرایا ہے ایک بچڑے کا بیس جانور ہیں ساٹھ ہزار پہ ادھر کرایا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ شاید آخری روز جانوروں کے ریٹس کم ہو جائیں مگر یہ فیصلہ منڈی میں موجود جانوروں پر منحصر ہوگا اگر جانوروں کی تعداد زیادہ بچ گئی تو ریٹ کم ہو سکتا ہے کیامرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر آن عباس کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان لئیہ کے بازاروں میں خریداروں کا رش لئیہ کے بازاروں میں خریداروں کی کثیر تعداد اے شاپنگ کے لیے پہنچ گئی ہے جبکل جی اید الازاہ کی آمد آمد ہے اور اس والے سے اگر بات کریں تو لئیہ کے بازاروں کے اندر بھی خریداروں کا رش تو موجود ہے لیکن دکاندار جو پریشان دکھائی دیتی ہیں کہ امثال جو خریداری نہ ہونے کے برابر ہے بس موجود ایک شاپ کے اوپر جہاں پر بات کریں تو کچھ مرسط خریدار بھی موجود ہیں دکاندار بھی موجود ہیں ان سے بات بھی کریں گے بھئی بتائے گا کیسی رہی اس پر عید کے مقبل خریداری کا بس سر خریداری تو بہت اچھی ہے مگر مہنگائی نے جو انسان کی کمر توڑی ہوئی ہے کہ قربانی لیں اللہ کے راستے میں قربانی کریں یا خریداری کریں بچوں کے لئے ظاہر ہے کرنی پڑتی ہے انسان کا سسٹم بس چل جاتا اللہ کے حکم سے سسٹم چل رہا ہے باقی مہنگائی نے بہت حالات خراب کی ہوئے مہنگائی نے بھئی آپ بتائے گا چتنی پریشانی ہوتے جب بچے خیش کا اظہار کرتے گا لیکن حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے بس اللہ کا شکر ہے کہ نظام چلا رہے ہیں یقین دی تمام جو لوگ ہیں وہ مہنگائی کا گھلہ کرتے ہیں دکاندار سے بات کرتے ہیں بھئی آپ بتائے گا کیسا رائز پر سیدھا ہے جی بلک اللہ السلام علیکم زہد بھئی تو یہ مہنگائی کے حالات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں مجودہ دکانیں کھلی بھی ہیں کاروباری مراکز کو مہنگائی کے وجہ سے بہت ہی ڈسٹرب ہو رہے ہیں عوام آ رہی ہے لیکن وہ پہلے گزشتہ جس طرح دنوں میں کاروبار ہوتا تھا اسی طرح کاروبار نہیں ہے مہنگائی بہت ہی زیادہ ہے انسان کی کمر توڑی گیا مہنگائی نے انسان جاروہ رہلال کرے یا کاروبار پپڑے خریدے کریمے لیں مہنگائی بہت ہی زیادہ حکومت نہیں کی گئی جن پلی یہاں پر مہنگائی کی وجہ سے خریدار دکان بہت شکریہ بلٹن میں آگے بڑے اور آپ کو بتائے رحمیہ خان کے شہریوں نے بڑی عید کی بڑی دعوتوں کا پلان بنا لیا بار بی کیو کی تیاریوں کے لیے انگیٹھیوں اور سیخوں کی خریداری شروع کر دی مزید دیکھیں گے آمر بھٹی کی اس رپورٹ میں رحمیہ خان کے باسے نے بڑی عید پر بڑے خوابوں کا پلان کر لیا دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بار بی کیو کی دعوتیں اڑانے کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دی شہری دھڑا دھڑ انگیٹھیوں اور سیخیں خریدنے پرانا ڈاخانہ بازار پہنچ گئے دکانداروں کا کہنا تھا کہ عید قربان سے قبل انگیٹھیوں اور سیخوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے فی سیخ پچاس روپے سے دو سو روپے جبکہ انگیٹھی پانچ سو سے پچیس روپے تک دستیاب ہے بغرا عید کے موقع پر جب ہم یہاں ایک عیدہ لگاتے ہیں تو عید کی وجہ سے کچھ مانگ بڑھ جاتی ہے جس میں ہماری یہ سیخیں ہوتی ہیں کبابوں کے لیے انگیٹھیوں ہوتی ہیں اور بغدے ہوتے ہیں اور کیمے والی مشین ہوتی ہے ہمارے کسٹمر جو آتے ہیں پھر ہم ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سیخیں ہیں یہ پچاس روپے کی ایک ہے اگر درجن لیں گے تو پھر یہ پانچ سو روپے کی درجن ہے یہ جو ہے یہ کباب والی سیخ ہے اس پر صرف کباب لگتے ہیں دوست بہاب اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو بناتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ باربیکیو اور دعوتوں کے بغیر عید کی خوشیاں پھیکی پڑ جاتی ہیں اسی لئے ایک ہفتہ قبل ہی دعوتوں کی تیاری شروع کر دے عید کی تیسری دن دوسری دن ہم اپنے دوست باب کے ساتھ اکٹھے ہو کے باربیکیو کا اعتباب کرتے ہیں اکٹھے ہو کے ہم ایک دوسری کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور عید لازہ کے موقع پر انجوائے کا مزہ آتا ہے تکہ بوٹی ملائی بوٹی کا اس کا علاقی مزہ ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ انگیٹیوں اور سیخیوں سے تکہ بوٹی ملائی بوٹی کباب اور دیگر پسندیدہ ڈشیز تیار کی جاتی ہیں جس سے عید قربان کا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے کیمرمن غلام مصطفیٰ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رہیمیار خان اب آپ کو بتائیں سخی سرور اور کوہ سلیمان میں ہونے والی موسلا دھار تفانی بارشوں کے وجہ سے قبائلی علاقوں سے چھوٹے بڑے برساتی ندی نالے رہ لیا گئے اس سوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی موسیٰ رضا آج بلکل سخی سرور اور کوہ سلیمان میں ہونے والی موسلا دھار تفانی بارشوں کی وجہ سے ہر طرف جلتھل ایک ہو گیا ہے کوہ سلیمان پر ہونے والی بارشوں سے چھوٹے بڑے برساتی ندی نالے بہہ نکلیں کوہ سلیمان سے آنے والے ان برساتی ندی نالوں کی وجہ سے قبائلی علاقوں کے جو راستے ہیں وہ منکتہ ہو گئے کیونکہ قبائلی لوگ جو ہیں انہی برساتی ندی نالوں سے غزر کر گھروں کو جاتے ہیں جب یہ برساتی ندی نالے آ جاتے ہیں تو وہ پس کر رہ جاتے ہیں وہ گھروں کو واپس نہیں جا پاتے ہیں ذرائی رقبے بھی زیر آب آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سخی سرور میں ایک بڑا برساتی ریلہ جو ہے وہ غزر رہا گیا ہے جو ذرائی رقبوں کو زیر آباد کرتا ہوا آگے جا رہا ہے شہری یہاں میرے ساتھ موجود ہیں بہت بڑا آج ریلہ بھی آئے ہوئے ہیں موسم بھی خوشگوار ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی الحمدللہ آج اللہ پاک کی رحمت ہوئی ہے بارش بڑی زبردست بارش ہوئی ہے موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے نا برساتی نالے آ گئے اسے ہماری ذرائی زمینیں آباد ہوں گی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا اب انشاءاللہ بہت اچھی ہوا چال رہی ہے موسم ٹھیک ہو گیا بہترین میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ بہت بڑا ایک ریلہ جو ہے ادھر سے غزر رہا ہے سخی سرور میں یہ برساتی ریلہ جو ہے ہوتا ہوا مکشل بھی ذرائی رکموں سے آگے کی طرح جا رہا ہے جبکہ کوئی سلیمان میں وقوے وقوے سے بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اگر مزید بارشیں ہوتی ہیں تو ان ندی نالوں میں مزید تغیانی کا امکان ہے تو اس حوالے سے انتظامیہ نے بھی اقدامات اپنے کر رکھیں حفاظتی تو بارڈر ملٹری پولیس بھی ان برساتی ندی نالوں کے روٹس پر جو ہے وہ تینات ہے تاکہ ان برساتی نالوں کے روٹس پر جب تک یہ برساتی ریلے بہر ہیں ان کو یہاں سے گزرنے نہ دیا جائے بہت بڑا ریلہ جو ہے سپیڈ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے گزر رہا ہے میرا کیمرہ میں اگر ندی کھا سکے تو وہ دکھا سکے کہ بہت بڑی مقدار میں یہ جو ریلہ جو ہے وہ گزر رہا ہے تو اس حوالے سے قبائلی لوگوں کو جو ہے مشکلات ہیں تو کافی دنوں بعد یہ بارش ہوئی ہے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے موسم انتہائی خوشگوار ہے شریف خوشگوار آگے بڑے اور آپ کو بتائیں خوشحاب میں مہنگائی کے کاریوار سبسیڈی ختم ہوتے ہی دس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو روپے کا ہو گیا مزدور دو وقت کی روٹی کے لیے ترس گئے حکومت سے آٹا سستہ کرنے کا مطالبہ کر دیا خوشاب میں مہنگائی کی ایک اور لہر سبسیڈی ختم ہوتے ہی دس کلو آٹے کا تھیلہ تیرہ سو روپے کا ہو گیا مزدور دو وقت کی روٹی کو ترس گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ یہی آٹا حکومت نے پہلے مفت دیا اب اتنے ریٹ کیوں ہیں ہم تو مزدور بننے ہم کہاں سے آٹا پورے کرے کہاں سے روٹی پوری کرے ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں ہم پہ رحم کیا جائے ہمارے لیے کوئی شفقت کی جائے ان ریٹوں کو کم کیا جائے مزدوروں کا کہنا تھا کہ آٹسو سے زائد دہاری نہیں بنتی آٹے کا تھیلہ خریدیں یا دگر ضروریات زندگی پوری کریں تندور پر روٹی کی قیمت بھی پندرہ روپے ہو چکی ہے گھر کے پانچ فراد ہیں ان کا پیٹ کیسے پالیں خدارہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے مہنگائی سے تنگ مزدور طبقے سے حکومت سے آٹا سستہ کرنے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذلکر نین حیدر روحی خوشاب پانچ دریاؤ کے سنگم علیپور شہر سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیڈ پنچنت ایک تفریحی مقام ہے جہاں پانچ دریاؤ مل کر حسین سنگم بناتے ہیں سیرو تفریح کے لیے آنے والے سیاہوں کے لیے سہولیات کا فقدان واشروم نافلٹریشن پلانٹ بجلی بھی میں اثر نہیں پاک نہ ہونے کی وجہ سے فیملیز کے ساتھ آنے والے سیاہ نالا دکھائے دیئے اس حوالے سے دیکھیں گے رانا عمران سعیدی کی یہ ریپورٹ علیپور شہر سے مشرق کی جانب دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہیڈ پنچنت ایک تفریحی مقام ہے جہاں پانچ دریاؤ دریائے چناب ستلج بیاس جیلم اور راوی مل کر حسین سنگم بناتے ہیں انیس سو بائیس میں ستلج ویلی پروجیکٹ کے تحت ہیڈ ورکس کی تعمیر شروع ہوئی جو انیس سو بتیس میں ایک کروڑ بیانوے لاکھ اناسی ہزار روپے کی لاغت سے مکمل ہوئی اس منصوبے کے تحت ہیڈ پائنل سے دو بڑی نہریں اباسیا اور پانچنت کے نال اور بعد ازا نیو اباسیا لنک کے نال نکالی گئی جو پنجاب اور سندھ کے وسیع علاقے سیراب کرتی ہے یہاں مچھلی تلنے والی چند دکانے تو ہیں لیکن بجلی میسر نہیں جہاں سیاہ بارہ مثالوں سے تیار مچھلی کھانے اور کشتی رانی پر خوش دکھائی دیے وہیں پر سہولیات نہ ہونے کا شکوا کرتے رہے ان کا کہنا تھا کہ پارک نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی میں ہی بیٹھ کر مچھلی کھانے پر مجبور ہیں یہاں پر ساتھ کب بازے شریف لے کے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے کیونکہ یہ جگہ بہت مشہور ہے ہیڈ بند مچھلی کے لیے مچھلی بہت اچھی ملتی ہے لیکن یہاں پر کوئی پارکنگ کا انظام بھی نہیں ہے تاکہ ہم وہاں پر بیٹھ سکیں ایسے گھوم رہے ہیں نہاں کوئی پارک ہے تاکہ بندہ وہاں پر آسانی سے بیٹھ بھی سکے آئے ہیں یہاں پر کشتی رانی کی سہر بھی کیا ہے واشروم بھی یہاں پر مجود نہیں ہے تاکہ واشروم بھی ہونے چاہے کوئی انظام نہیں ہے زیادہ یہاں پر اس لیے کوئی بھی سہولت نہیں ہے یہاں پر پارک نہیں ہے ہمارے حکومت سے مطالب ہے کہ یہاں پر پارک بنے جائے جہاں پر بندہ سکون سے بیٹھ کر مچھلی کھا سکتے ہیں سیروں تفریح بھی کر سکتے ہیں ہمارا حکومت سے ہی مطالب ہے کہ یہاں پر پارکنگ ہونی چاہیے پارک بھی ہونا چاہیے تاکہ عوام سکون سے بیٹھ کر یہاں پر کھانا کھا سکے اور سیروں تفریح کر سکے سیاہوں نے حکومت سے ہیڈ پانچ نت پر پارک بنانے اور فلٹریشن پلانٹ لگانے سمیت دیگر تفریحی سہولیات کی فرامی کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ عمران سعیدی روئی علی پر عید آگئی لیکن مہنگائی کے باعث خریداری نہ ہو سکی خانپور کے بازار تحال سنسان تاجر اور خریدار دونوں پریشان حکومت سے عید پر سپیشل آفر دینے کا مطالبہ کر دیا مزید دیکھیں گے آمیر سوحیل کی اس ریپورٹ میں مہنگائی نے خانپور کے شہریوں سے عید کی خوشیاں چھین لی عید العزام میں صرف دو روز باقی رہ گئے لیکن بازار ابھی تک سنسان پڑے ہیں خریدار نہ ہونے کی وجہ سے تاجر پریشان ہے دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی وجہ سے خریداری نہیں ہو رہی عید کے اندر چند روز باقی ہیں لیکن مارکٹس کے حالات یہ ہے کہ لوگ بازاروں میں آنی رہے اگر کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں تو وہ خریداری بہت زیادہ ضروری اشیاء کی کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث دل کھول کر خریداری کرنا خواب بن گیا حکومت عید کے موقع پر شہریوں کو سپیشل ڈسکاؤنڈ آفر دے مہنگائی کے باعث عید کی خوشیاں مان پڑ گئی ہیں دکاندار اور شہری دونوں پریشان ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ آمیر سوہیل روحی نیوز خانپور جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں آپ کو بتائیں بارڈر ملٹری پولیس ان ایکشن راکی گاج میں نون کسٹم پیر سامان کی سمگلنگ ناکام کمانڈر مستق احمد توانا نے پکڑا جانے والا سامان اسیسن کلیکٹر کسٹم عثمان چٹھا کے حوالے کر دیا نون کسٹم پیر سامان میں غیر ملکی ٹائرز سگریٹ کپڑا ویلڈنگ راٹ اور پلاسٹک کا سامان شامل ہے اس حوالے سے دیکھیں گے علی موسیٰ رزا کی یہ ریپورٹ بارڈر ملٹری پولیس نے کوہ سلمان کے قبائلی لاکے راکھی گاج میں نون کسٹم پیر سامان کی سمگلنگ ناکام بنا دی غیر ملکی سامان بلوچستان سے پنجاب سمگل کیا جا رہا تھا کمانڈر مشتاک احمد توانا نے پکڑا جانے والا سمان اسیسن کلیکٹر کسٹم اسمان چٹھا کی حوالے کر دیا کمانڈر مشتاک احمد توانا کا کہنا تھا کہ بارڈر ملٹری پولیس اور کسٹم حکام سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کوشاں ہے بارڈر ملٹری پولیس ڈی جی خان جو ہے وہ 24 سیولنگ ویجلنگ ہوتی ہے سمگلنگ کے خلاف اور نون کسٹم پیر جو آئٹمز ہیں جو جہاں سے افغانستان ایران ویابلوچستان پجاب میں داخل ہوتے ہیں کمانڈر مشتاک احمد توانا کا کہنا تھا کہ بارڈر ملٹری پولیس نے سمگلنگ کو ایک گرد گھیرہ تنگ کر رکھا ہے بلوچستان سے پنجاب آنے والی گاڑیوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے نون کسٹم پیر سمان میں غیر ملکی ٹائز سیگریٹ کپڑا ویلڈنگ راڈ اور پلاسٹک کا سمان شامل ہے اسسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم اسمان چٹھا کا کہنا تھا کہ سمگلنگ کی روک تھام سے ریونیو بڑھے گا بارڈر ملٹری پولیس نے یہاں پہ اپنی چیک پوست پہ سمان روک ہے اور الٹیمیٹلی وہ ہمیں دے رہے ہیں سمگل آئٹمز ہیں اس کے لیے ہم کسٹمز ایکٹ کے تھوہ اس پہ کاروائی کریں گے اسسسٹنٹ کلیکٹر کسٹم اسمان چٹھا کا مزید کہنا تھا کہ سمگلنگ کی روک تھام سے حکومتی ریونیو میں اضافہ ہوگا کیمرہ مہن حسنین رزار کے ساتھ علی موسیٰ رزار روحی راکھی گاج کوہ سلمان ریپورٹ آپ نے جان نہیں آگے بڑے اور آپ کو بتایا رحیمیہ خان میں شہید بین ازیر بھٹو کانفرنس برائی ہیمن رائٹس پیپلز پارٹی کے زلعی رہنماؤں نے بی بی شہید کی سالگیرہ کا کیے کٹا اور خراجہ حقیدت پیش کیا آمیر بھجی کے ریپورٹ میں دیکھئے رحیمیہ خان ڈسٹرک بار کی آڈیٹوریم میں شہید بین ازیر بھٹو کے نام پر ہیمن رائٹ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا زلعی صادر سردار حبیب الرحمن خان گوپان زلعی صادر پیپلز لائر فارم مرزا امین خان ایڈوکیٹ رہنماؤ کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس موقع پر شہید بین ازیر بھٹو کی سالگیرہ کا کیے کٹا گیا زلعی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی غریبوں مزدوروں اور عام آدمی کی جماعت ہے شہید بین ازیر بھٹو کی لا زوال قربانیوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا میں آپ کے توسط سے تمام پاکستانیوں کو آج کے دن کی اس رسبت سے کہ ہماری بی بی کا جنم دل کے کٹا گیا ہے میں تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کے لئے اینئر تھا ازار چوکدنی نے بہت خوبصورت انیج کی ہے بہت پوروکار اور پورو حجوم میں اس پہ اس کو خراج تحسین پیز کرتا ہوں مرزا آمین خان ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آئین اور جمہوریت کے اصولوں پر خدمت کرنے والی سیاسی جماعت ہے آج محترمہ بین ازیر بھٹو شہید کانفرنس ہے ہیمن رائرس کے حوالے سے محترمہ بین ازیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ جو ہے اپنے جو بنیادی حقوق ہے اس کی بات کی اور ایک طویل جد و جہد کے بعد انہیں جامع شہدت نوش کیا اور وہ کسان و مزدوروں کی جنگ لڑتی ہوئی محترمہ بین ازیر بھٹو شہید رانی آج ہی ہمارے دل کے اندر ہے آج رحیمیر خان کی تمام تنظیمیں سوشل تنظیمیں میڈیا وقلہ تنظیمیں لیبر تنظیمیں ٹرانس جیڈر ایکٹویسٹ ہومن رائٹ ایکٹویسٹ تمام آج مجود ہیں اور ہمارا آج کا یہ پیغام ہے کہ پیپلز پارٹی ہومن رائٹ سوینگ اس کی جو قیادت ہے وہ بلاول بھٹو صاحب برائے راز کر رہے ہیں رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں جیت کر قوم کی مثالی خدمت کرے گی کیمرہ بین انور سوہیل کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نیوز رحیمیر خان ملتان میں سیکرٹری زراد پنجاب اتخار علی سہو کی زیرے صدارت اجلاس کپاس کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا سیکرٹری زراد کا کہنا تھا کہ پنجاب میں فصل کافی بہتر ہے میکنے زراد کے تمام شعبے کپاس کی دیکھ بھال کے لیے متحرک ہیں اس حوالے سے دیکھیں گے علی ریاض کی ائی ریپورٹ سیکرٹری زراد جنوبی پنجاب افتقار علی سہو کی زیرے صدارت جلاس ہوا سیکرٹری زراد جنوبی پنجاب ساکیب علی اتیل ویسی زرائی انیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر آسیف علی ایڈیشن سیکرٹری ٹاس فروش شبیر احمد خان ڈریکٹر جنرل زراد توسیر ڈاکٹر محمد انجو ملی ڈی جی پیسٹ وارنگ رانہ فقیر سمید مختلف ازلا کے زراد توسیر افسران اور دیگر شریک ہوئے سیکرٹری زراد افتقار علی سہو کا کہنا تھا کہ پنجاب میں فصل کی صورتحال کافی بہتر ہے ویقبت زراد کپاس کی دیکھ بھال کے لیے متحرک ہے جو کنڈیشن ہے وہ بہت بہتر ہے اس کا ہر لحاظ سے بہت پروفیشنری منیج کیا جا رہا ہے اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ اور اس کے تمام ونگز ہیں اس وقت انتہائی محنت کے ساتھ کپاس کی فصل کی فیلڈ ٹو فیلڈ ویلیج ٹو ویلیج منیٹرنگ کر رہے ہیں وائی چانسلزرے یونیورسٹری پروفیسر ڈاکٹر آسیف علی کا کہنا تھا کہ کپاس کی بہتری کے لیے سب مل کر کام کر رہے ہیں کاشکاروں کی رہنمائی کے لیے یونیورسٹری کے طلبہ اور طالبات بھی انٹرنشپ پروگرام کے تحت محکمہ زراد کے ساتھ مصروف ہیں پورال ڈپارٹمنٹ پورا جیسے دیکھ رہے ہیں نہ کوئی ویکنڈ ہے نہ اتوار ہے نہ ہفتہ اور پوری جو فیلڈ فارمیشنز ہیں وہ وہاں ہیں اکڈیمیاں بھی ساتھ لگی ہوئی ہے انٹرنشپ کا ایک پروگرام لانچ ہوا ہے تو بڑی انرجی ہے انشاءاللہ سیکرز رات نے فیلڈ فارمیشنز کو فصل کی منیجمنٹ اور ذر رسا کیڑوں کے انصداد کے لیے مہم تیز کرنے کی عدیت کر دی کیمرمین فہیم عابد کے ساتھ علی ریاض ملتان ویلکم بیک بلٹن میں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں ملتان میں خستہ حال سکولوں کی سنی گئی سماجی تنظیم کی جانب سے تزین و عرائش کا کام جاری گارڈن ٹاؤن میں وہاں کے سکول میں ای سی ای رومز آئی ٹی لیب اور تزین و عرائش کا کام مکمل کر لیا گیا علیش واصف کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ملتان میں سماجی تنظیم کی جانب سے خستہ حال سکولوں کی تزین و عرائش کا کام جاری گارڈن ٹاؤن کے سکول میں بچوں کے لیے واش پیسنس بنا دئیے گئے جبکہ امارت کی تزین و عرائش کا کام بھی مکمل کر لیا گیا میں شکر گزار ہوں آور ایم فانڈیشن کا کہ جنہوں نے چھ سات مہینے انہوں نے کام کیا اور سکول کے پوری رینویشن کیا اور اس میں سکول کے کمپیوٹر لیپ ہے ایسی ڈی روم ہے بچوں کے جھولے پوجیک ہیڈ نازلین کا کہنا تھا کہ گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں یہ واحد نیجی سکول تھا جس کی فیز سب سے کم تھی یہ سکول گلی میں ہونے کی وجہ سے یہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہے قریب بچوں کو سکولرشپ بھی دے رہے ہیں بڑی حالت خراب تھی کیونکہ ہمارا رینویشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اب یہاں پر بچوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ یہاں پر پور کیٹیگری کے لوگ بچارے مزدور تھپکہ کے زیادہ تر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو افورڈنگ نہیں ہوتے تو ہم سکول کو سپورٹ اس طریقے سے کریں کہ کچھ بچوں کو ہم سکولرشپ بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی فیس وغیرہ بوکس وغیرہ کے ان کے خرچے بھی پورے ہو سکے اور کوالیٹی آف ایڈوکیشن بھی ہم یہاں پر دے رہے ہیں پنسپل کا کہنا تھا کہ سکول کی تزینوں ارائش بچوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں پچاس فیصد بچوں کو سکولرشپ دی جائے گی جبکہ ارلی چارلڈ ایڈوکیشن رومز کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علشبہ آصف ملتان خانے وال انتظامیہ کھیلوں کے فروغ کے لیے متحرک ہو گئی ہے خانے وال فلب اور گوجرہ کی کونیوں کے درمیان باسکٹ بول کا دلچسپ مقابلہ ہوا دونوں ٹیموں کے ایک دوسرے کے کوٹ پر تابر توڑ حملے ہوئے ہیں اس سوالے سے دیکھیں گے محمد دی مغل کی ائرپورٹ گوجرہ کی گلز باسکٹ بول ٹیم میچ کھیلنے خانے وال پہنچی منسپل سٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کے درمیان تگڑا مقابلہ ہوا کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کے کوٹ پر تابر توڑ حملے کیے گوجرہ کی کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ وہ خانے وال میں میچ کھیل کر بہت خوش ہیں ہمارے بہت اچھا میچ ہوا آج ہماری ٹیم نے بہت اچھا میچ کیا ہماری میں ہم سائرہ جو گورنمر مانسکول کی سپورس انچارڈ ہیں انہوں نے بھی ہمیں محنت بہت دیا ہے اور ہمارے سر موشیر اور سر اسمان جنرل نے ہمیں بہت محنت دیا ہے ہمیں بہت اچھا لگا ہمارے میچ اور ہمارے سر نے ہمیں بہت پریکٹس کروائی ہے ہماری محنت کا یہ سیل ہے جو ہمیں آج مل رہا ہے اور ان شاء اللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے تو جیت جاتے ہیں اور ہم باہر جا کر بھی جیتے ہیں اور اپنے سرزہ کا نام روشن کریں مہمانے سوسری ڈسٹرک سپورٹس آفیزر کا کہنا تھا کہ گلز کھلاڑیوں میں کھیلوں کا فروغ خوش آئند ہے دلچس مقابلے کے بعد خانے وال کے ٹیم نے چار پوائنٹ سے میچ جیت لیا مہمان ٹیم نے میز بان ٹیم کی پروفارمنس کو خوبص رہا اس تام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ردی مغل روحی خانے وال اس کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے صرف روحی